اگر بیٹی کی خوبصورتی ہے تو اس کی خوبصورتی چھپی ہوئی ہونی چاہیے ایک میرزہ عورت عورت کے معنی پردہ پردے کا مطلب بیٹی کو چھپا کر رکھیں سماج کی عورتیں اپنی زیب و زینت کو چھپا کر رکھیں اس کا مطلب ہے شریعہ اگر کوئی شراب پیتا ہے تو اس کو یہ وعید سنایا جائے کہ شراب پینے والے نوجوانوں تم سور کھا کر آ جاؤ سور کھانے کا وعال تم پر ہوگا لیکن اگر تم نے شراب پی تو شراب پینے کی نہوزت یہ ہے کہ شراب پینے کی وجہ سے اس کا وعال چالیس دھر والے کو بھگتنا پڑتا یہ ہے شریعہ کا پیغا شریعت کا مطلب یہ نہیں کہ ہاتھ میں کلاسنگ توپ ہے سر پر پگڑی ہے کسی ملک میں اگر یہ طبقہ اگر وہاں پر قبضہ کرتا ہے تو آپ پوری شریعت کو بدنام نہیں کر سکتے شریعت کا مطلب انصاف جہان کا مطلب تشدد پرست تک ٹروریزم سے مقابلہ کیا محمد الرسول اللہ نے نہیں کیا کیا شریعہ رام چندر جی نے ٹروریزم سے مقابلہ نہیں کیا چکرشنجی نے ٹروریزم سے مقابلہ نہیں کیا آج جنمہ سچمی ہے تاریخ بھری پڑی درگے ماتا کا نام درگا کیوں پڑا درگم راکشس کے وط کرنے کی وجہ سے کون تھا درگم تروریزم تروریزم تھا اندکا سور کا وط کرنے والا یہی درگے ماتا کالی کا اتار کیوں لیتی ہے اندکا سور راون کا خاتمہ ہوتا ہے کورو پاندوں کی پیچ میں جنگ ہوتی ہے کس لیے ہوتی ہے ٹروریزم کے خاتمے کے لیے تشدد پرستوں کو اس دھرتی سے مٹانے کے لیے محمد الرسول اللہ آئے تھے اللہ نے بھیجا ان کو کہا کہ جاؤ لوگوں کے بیچ میں امن کا پیغام پہنچا ورشو ہی بھگوان دھر وسسے آیاتی کرون امن شریح رین شمم ناسم سر ومن ندی کچھتی دھرم کو بدنام کرنے والوں بھاؤں زشروف کو شریح رین شمم بھگوٹ گیتہ کے اندر موجود اور آپ کی کتاب ہمارے ہندو بھائیوں کی منسمرتی کے اندر موجود ورشو ہی بھگوان دھرمستسے آیاتی کرون امن شریح رین شمم ناسم سر ومن ندی کچھتی کہ آدمی اشور کے سمبیدھان اشور کے قانون کے مطابق انسانوں کو اپنی زندگی گزارنی چاہیے اس لیے کہ انسان فنا ہو جائے گا لیکن عمل جو ہوگا اس کا مرنے کے بعد بھی زندہ رہے گا اللہ کے نبی نے فرمایا اِذَا مَاتَ الْإِنسَانُ انْقَطَانْ حَمَلُهُ اِلَّا مِنْ سَلَاثَا اِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَتٍ اَوْ عِلْمٍ مِنْ تَفْعُوبِي اَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْ لَهُ اچھا کام کر کے جائے گا تو مرنے کے بعد بھی زندہ ہوگا آپ نے جو تاغن پیش کیا ہے مسجد میں مرنے کے بعد وہ زندہ رہے گا مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا آپ اگر کوئی مکتب چلاتے ہیں مدرسہ بناتے ہیں کمواں بناتے ہیں نل لگاتے ہیں کوئی اچھا کام کرتے ہیں اپنے بچے کو پڑھاتے ہیں مرنے کے بعد بھی آپ کو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا میرے بھائیو ایک تاریخ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس کے بعد پھر میں کوشش کروں گا کہ اپنی باتیں پوری ختم ہو وہ تاریخ یہ کچھ لوگوں کو شباہ ہوتا پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم غزوات بائیس یا تئیس غزوات آپ نے لڑی غزوات کا مطلب وہ جنگ جس میں محمد الرسول اللہ وہ سریعہ وہ مقابلہ جس میں آپ علیہ السلام خود سے شریک ہوں اس کو غزوات گولتے ہیں غزوات تئیس غزوات کسی غزوے میں جنگ ہوئی ہے کفار سے مشرقی سے اور کسی میں نہیں ہوئی ہے تو تئیس نہیں تو اب انہی کو دیکھ کر اب لال بجکر لوگ بولتے ہیں بھارت میں بھی بولتے ہیں اور کبھی کبھی نیپال میں بھی بولتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ نے تئیس تئیس جنگیں لڑی غزوات میں شریف ہوئے تو اس لیے وہ جہاد والد جہاد کا مطلب یہ سمجھتے ہیں لڑائی کا حالانکہ جہاد کا مطلب لڑائی کرنا نہیں اس کو غلط مانا بتا کر ابھی اتر پردیش کے اندر بھارت کے اتر پردیش میں کچھ اخراز و مقاصد ہے سیاسی پارٹیوں کے اب خوب اچھا لے جائیں خوب اچھا لیں گے اس میٹر سب سے پہلی جنگ اسلام میں محمد الرسول اللہ کے بعد جو لڑی گئی سب سے پہلی جنگ وہ جنگِ بدر اور اس جنگِ بدر میں تین سو تیرہ مجاہدین صحابہِ کرام تھے اور وہ جنگ کیوں لڑی گئی وہ جنگ اس میں لڑی آپ علیہ السلام تیرہ سال تک مکہ میں رہے وہاں پر ظلم زیادتی ان کے اوپر ہوتی رہی ظلم زیادتی کرتے رہے افار اور مشرقینِ مکہ آپ صبر کر کے آپ ہجرت کر کے مدینہ المنورہ پہنچے امن کی جگہ پہ پہنچے وہاں پہنچنے کے بعد آپ علیہ السلام کے ساتھ جو صحابہِ کرام تھے وہاں پر جو یہودی تھے بنو نظیر بنو قرائزہ وغیرہ وغیرہ یہودیوں کے تو آپ نے ان سے الائنس کیا آپ نے ان سے گڑ بندن کیا میں سلا کو معادے کو یہ لفظ اس لیے بول رہا ہوں ان لفظوں میں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوں آپ نے الائنس کیا کہ ہم اپنے مذہب پر رہیں گے آپ اپنے مذہب پر رہیں کوئی جنگ و جدان نہیں کوئی لڑائی نہیں کوئی پریشانی کسی سے ہو تو وہ آمنے سامنے آ کر بات کرے گا یہ بات وہاں پر تیہ ہوئی یہ معادہ وہاں پر کیا گیا اس کے بعد صحابہ اکرام کے پیچھے ایک جو دشمنی تھی دشمنی کیا بلکہ کفار اور مشرقین ہمیسا اللہ کے نبی علیہ السلام کو مٹانا چاہتے تھے تو ان کی طاقت اور ان کا کاروبار جڑا ہوا تھا ملک شام سے تو ملک شامی میں ایک قافلہ کفار اور مشرقین کا گیا وہ قافلہ تیجانتی قافلہ تھا اور پڑی مال و دولت لے کر وہاں سے واپس آ رہے تھے اور وہ آدھے مکہ تل مکرمہ میں ان پیسوں کا ان دولت کا استعمال کرتے حضرات صحابہ اکرام کی خلاف مدینہ المنورہ میں محمد الرسول اللہ کو خبر بھی آپ علیہ السلام نے صحابہ کو تیار کیا اس قافلے کو روکنے کے لیے ان کی طاقت کو توڑنے کے لیے سیاسی وصول کے اعتبار سے اور پولٹیکل اعتبار سے یہ کرنا وہاں پر جائز تھا محمد الرسول اللہ نے تین سو چودہ صحابہ کو لے کر آپ پہنچے ایک مقام بدر میں ایک میدان میں پہنچتے تو ادھر سے قافلے کو پتا چلتا ہے وہ قافلہ اپنا راستہ بدل کر مکہ تل مکرمہ جانے کے لیے تیار ہوتا ہے ادھر وہ قافلے والے مکہ تل مکرمہ والے کو ابو جہل کو خبر کرتے ہیں کہ آپ اپنی اس قافلے کی رکشہ کے لیے کچھ نوجوانوں کو بھیجئے وہاں سے ایک ہزار لشکر لے کر ابو جہل چلتا محمد الرسول اللہ کے مقابلے کے لیے ان دونوں خوج اور ان دونوں جماعتوں کی بھڑن تو ہو جاتی مقام بدر میں اللہ کے نبی جنگ نہیں کرنا چاہتے ابو جہل کے ساتھ جو لوگ ہوتے وہ بھی جنگ نہیں کرنا چاہتے لیکن ابو جہل نشے میں چور تھا ابو جہل طاقت کے نشے میں پاگل تھا اس نے کہا کہ آج میں محمد کو ان کے ماننے والوں کو سبق سکھاؤں گا آج میں نہیں ماننے والا آج میں ان کا نام و نشان مٹا دوں گا ابو جہل اتنا تے ہوئے نشے میں تھت ہو کر شراب پی کر نوجوان لڑکیوں کو ڈانس کروا کر اس نے کہا کہ مقابلہ کروں گا میدہ مقام بدر میں جب صفحے تیار کی جاتی تو کاجر مری کے طرح لڑتے ہیں وہاں پر بھی محمد الرسول اللہ نے جنگ کے لیکن شروعات جنگ کے ابو جہل نے کی تھی محمد الرسول اللہ نے بعد میں تلوار اٹھائی اپنے رکھشا کے لیے دوسری جنگ وہ جنگ صحابہ اکرام تین سو تیرہ تھے حضرت جبریل بھی آئے تھے چار ہزار لشکر جرار فوجوں کی تھی اللہ کے طرف سے اس جنگ کے اوپر اللہ کی مدد ہوئی تھی جس کی وجہ سے تین سو تیرہ نے ایک ہزار لشکر جرار کو مات دیا تھا صحابہ اکرام جیتے تھے ستر کے ستر کفار مکہ واصل جہنم ہوئے تھے ابو جہل بھی اسی کے اندر دو پچوں کے ذریعے سے مارا گیا تھا شروعات ابو جہل نے کی تھی مقابلہ موتور جواب محمد الرسول اللہ نے دیا دفاع کیا تھا دیفنس کیا تھا جیسے پاکستان حملہ کرتا ہے تو ہمارے بھارت والے بھارت والے اس کو جواب دیتے تو یہی سسٹم اور یہی نظام تب ہوا تھا دوسری جنگ لڑی گئی جنگِ بدر میں مشرقین جو ہار گئے تھے کفارِ مکہ جو ہار گئے تھے ایک سال کے بعد وہ احد کے میدان میں آتے ہیں مقابلے کے لیے ایک سال کا بدلہ لینے کے لیے ایک سال پہلے جو جنگ ہوئی تھی اس کا بدلہ لینے کے لیے پہنچتے ہیں مقامِ احد میں پہنچتے ہیں وہاں پر مقابلہ ہوتا ہے بھلے ہی پہلے مرحلے میں دوسر اخیر کے مرحلے میں صحابہ اکرام کو شکست ہوئی لیکن پہلے مرحلے میں صحابہ اکرام پھاری تھے لیکن شروعات کی تھی اس جنگ کی کون گفارِ مکہ نے مشرقینِ مکہ نے کون کھول کر سنو